بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت نمبر چھے وقت حسود لب بملامت من کشادہ بود یکے از دوستان جانی برآن عالم وقوف داد وقت کا مانا ایک وقت حسود ایک حاسد ایک حسد کرنے والا آدمی لب کا مانا ہونٹ بملامت من میری ملامت و میری برائی میں کشادہ بود کھولے ہوئے تھا مانا ہوگا ایک وقت ایک حسد کرنے والا آدمی میری ملامت اور برائی میں لب کھولے ہوئے تھا لب کشادہ بود لب کھولے ہوئے تھا یعنی زبان کھولے ہوئے تھا مو کھولے ہوئے تھا میری برائی کر رہا تھا یکے از دوستان جانی دوستان جانی کا مانا ہوتا ہے جگری دوست دوستان جانی یعنی جگری دوستوں میں سے ایک برآن عالم اس عالم پر اس بات پر وقوف داد وقوف کا مانا اطلاع داد کا مانا دی یکے از دوستان جانی برآن عالم وقوف داد جگری دوستوں میں سے ایک نے اس بات پر مجھے اطلاع دی کہ فلا آدمی تمہاری برائی کر رہا تھا یہ اطلاع دی چون آسخنا شنفتم لخت برآشفتم وباز با خود گفتم کے حبیبہ چون آسخنا چون کا مانا جب آسخنا وہ باتیں شنفتم شنفتن کا مانا ہوتا ہے سننا شنفت اسی سے واحد متکلم کا سگا شنفتم میں نے سنا لختے لختے کمانا تھوڑی دیر کچھ دیر برآشفتم برآشفتم کا مانا برآشفتم کا مانا ہوتا ہے بیٹا پریشان ہونا گصہ ہونا برآشفتم میں گصہ ہوا چون آسخنا شنفتم جب میں نے وہ باتیں سنی لختے برآشفتم تو کچھ دیر میں گصہ ہوا لختے برآشفتم کچھ دیر میں گصہ ہوا وباز با خود گفتم باز کا مانا پھر با خود اپنے آپ کے ساتھ گفتم میں نے کہا اپنے آپ کے ساتھ کہانے کا مطلب میں نے دل میں کہا اپنے آپ سے سوچا یہ مانا ہوگا وباز با خود گفتم اور میں نے پھر خود سے سوچا اور میں نے خود سے کہا کہ حبیبہ حبیبہ اے حبیب حبیب کا مانا دوست اور میں نے خود سے سوچا اور کہا کہ اے دوست آنچے حسودہ گفتہ اند اگر در تست درککن و اگر در اینشہ است تراچے افتادہ تراچے افتادہ تراچے فتادہ کہ تبر رکنی پھر میں نے خود سے کہا اے دوست آنچے حسودہ گفتہ اند حسودہ کا منع حسود کی جمع ہے حسد کرنے والا حسودہ حسد کرنے والے لوگ آنچے حسودہ گفتان جو کچھ ان حسد کرنے والوں نے کہا ہے اگر در تست اگر تیرے اندر ہے اصل ہے یہ اگر در تو اگر تیرے اندر است ہے اسی کو مختصر کر دیا گیا اگر در تست اگر تیرے اندر ہے ترک کن تو ان باتوں کو تو چھوڑ دے و اگر در انشاء است اور اگر ان لوگوں کے اندر وہ خرابیاں ہیں جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں جو برانیاں انہوں نے بتائیں ہیں اگر ان کے اندر ہیں تراچے فتادہ کہ تبر رکنی تراچے فتادہ تجھے کیا پڑی ہے ترچ فتادہ تجھے کیا پڑی ہے کہ تبرہ کنی کہ تُو صفائی پیش کرے تبرہ کرے یہ اس نے کہا چند پند چند کا معنی تھوڑی پند کا معنی نصیحت چند پند تھوڑی نصیحت خرچ باندازہ دقل باید کرد اور یہ جیم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے خرچ معنی ہے اس کا خرچ کرنا خرچ باندازہ دقل دقل کا معنی ہوتا ہے آمدنی انکم خرچ باندازہ دقل باید کرد خرچ آمدنی کے مطابق کرنا چاہیے اندازہ کا معنی مطابق مقدار خرچ باندازہ دقل باید کرد خرچ آمدنی کے مقدار کرنا چاہیے یعنی اگر آمدنی کم ہے تو اسی طرح سے خرچ بھی کم کرنا چاہیے بسخن سخن چینہ اعتماد نباید کرد بسخن بات پر کس کے بات پر سخن چینہ سخن چین کا مطلب ہوتا ہے برائی کرنے والا عیب نکالنے والا سخن چین کہلاتا ہے تو سخن چینہ برائی کرنے والے غیبت کرنے والے لوگ تو مانا ہوگا بسخن سخن چینہ غیبت کرنے والوں کی بات پر اعتماد نباید کرد بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اعتماد کا مانا بھروسہ اعتماد نباید کرد اعتماد نہیں کرنا چاہیے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے خرج باندازہ دقل باید کرد خرچ انکم اور آمدنی کی مقدار کرنا چاہیے بسخن سخن چینہ اعتماد نباید کرد اور غیبت اور برائی کرنے والوں کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تاتوانی با دشمن مدارا کن تاتوانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے جہاں تک تجھ سے ہو سکے با دشمن دشمن کے ساتھ مدارا کن مدارا کا مطلب ہوتا ہے خاطر توازو اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا تاتوانی با دشمن مدارا کن جہاں تک ہو سکے دشمن کے ساتھ بھلائی سے پیش آ بھلائی کر بسلح رازی شو سلح کا معنی ہوتا ہے اچھی بات بسلح رازی شو اور اچھی بات پر رازی ہو جا کہ آقبت حیچ کار را جز خدا جز خدا کسی نہ دادن دے کہ آقبت آقبت کا معنی انجام حیچ کار کسی کام کہ آقبت حیچ کار را کسی کام کا انجام جز خدا جز کا معنی انجام جز خدا خدا کے علاوہ کسی نہ دادن کسی کو نہیں دیتے ہیں بسلح رازی شو بھلائی کے ساتھ رازی رہ کہ آقبت حیچ کار را جز خدا کسی نہ دادن کہ انجام کسی کام کا انجام خدا کے سوا کسی کو کسی نہ دادن کسی شخص کو لوگ نہیں دیتے ہیں بھلائی پر رازی رہ اور انجام خدا کے اوپر چھوڑ دے یہ مطلب ہوا کسی کام کا انجام خدا کے اوپر چھوڑ دے خدا کے علاوہ کسی کے حوالے مت کر لوگ کسی کے حوالے نہیں کرتے ہیں کسرت یاران وہ بسیاری مال اعتماد را نشایت کسرت کا معنی زیادہ یاران کا مطلب دوست بہت سارے دوست یار کی جمع یاران کسرت یاران دوستوں کی کسرت و بسیاری مال بسیار کا معنی بہت بسیار یہ کا معنی ہوتا ہے بہتات زیادہ بسیار یہ مال مال کی بہتات مال کی کسرت اعتماد را اعتماد کو نشایت نہ چاہیے کیا مطلب مطلب ہوگا کسرت یاران دوستوں کی کسرت و بسیاری مال اور مال کی بہتات اعتماد را نشایت بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر بہت سارے دوست ہیں تو دوستوں کی کسرت پر بھروسہ مت کریے وقت پڑھنے پر سب بھاگ جاتے ہیں ایسی مال بہت زیادہ ہے تو بہت زیادہ مال پر بھی بھروسہ مت کریے کیونکہ وقت ضرورت کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہارا مال کام بھی آجائے کسرت یاران وہ بسیاری مال اعتماد رہا نشایت دوستوں کی کسرت اور مال کی بہت پر اعتماد کا معنی بھروسہ بھروسہ اعتماد رہا نشایت بھروسہ نہیں کرنا چاہیے